اسلام علیکم ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے لسی ایم اور ایچ سی ایف اور ہم یہ جانیں گے کہ لسی ایم اور ایچ سی ایف کو ہم سولف کیسے کرتے ہیں اور ان کا ڈیفرنس ہم دیکھیں گے کہ کیا ان میں ڈیفرنس ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جائز یہاں پہ میں نے کوششن لکھ لیا ہے جس میں ہمیں لسی ایف معلوم کرنا ہے اور ایچ سی ایف معلوم کرنا ہے دو نمبرز ہمارے پاس given ہیں 98 اور 91 98 ہمارا even نمبر ہے اور 91 odd نمبر ہے کیونکہ 98 میں جو 8 ہے last digit وہ even آرہا ہے سو یہ even نمبر ہے اور اس میں جو ہے last number 1 odd آرہا ہے ہم نے اس کو odd number consider کیا ہے سب سے پہلے ہم لسی ایم کو solve کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ لسی ایم کیسے solve ہوگا سو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں اس کو solve یہاں پہ سب سے پہلے میں لسی ایم لے لوں گی دونوں values کا سب سے پہلے میں 98 کا لسی ایم لے رہی ہوں یہاں پہ 98 کا لسی ایم لیتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے کیونکہ even نمبر ہے سو ہم 2 سے کر سکتے ہیں last digit جب even ہوتا ہے تو ہم 2 سے کر لیتے ہیں اس کو اسی ایم سو میں نے یہاں لکھ لیا ہے 2 4s are 8 9 میں سے جب 8 cut out ہو گئے تو guys ہمارے پاس 1 بجا جو میں نے یہاں carry دیتی ہے تو یہ value 18 ہو گئی ہے سو 2 9s are 18 then اس کے بعد guys یہاں پہ last digit اگر ہم دیکھیں تو 9 ہے means odd ہے سو 49 ہمیشہ 7 کے table میں ہی آ رہا ہوتا ہے سو ہم اس کو 7 سے کر لیتے ہیں 7 7s are 49 and 7 1s are 7 سو یہاں پہ 98 کا LCM ہم نے لے لیا ہے اسی طریقے سے guys ہم معلوم کریں گے 91 کا LCM 91 کا LCM ہم لیں گے تو guys اگر ہم یہاں دیکھیں تو last digit odd ہے means یہ 2 سے نہیں ہوگا یہ کسی odd number سے ہی ہوگا سو ہم اس کو 7 سے کر کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ 3 سے بھی نہیں ہوگا 3 3s are 9 1 ہمارے پاس remaining بچ جائے گا 5 میں بھی guys یہی situation ہوگی 7 سے یہ ہو سکتا ہے 7 1s are 7 9 میں سے 7 cut out ہوئے سو ہم نے 2 یہاں کیری دی تو یہ 21 بن گیا ہے سو 7 3s are 27 then 13 ہمیشہ اپنے table میں آتا ہے سو 13 1s are 13 سو guys ہم نے یہاں LCM لے لیا ہے اب میں یہاں factors دیکھ لیتی ہوں factor of 98 and factor of 91 so guys میں آپ factor لیکھ لیتی ہوں 98 کے جو factors ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ تھے 2 x 7 multiply 7 اسی طریقے سے guys اگر میں 91 کے factors دیکھوں تو میرے پاس آ رہے ہیں 7 multiply by 13 سو guys ہم نے کرنا کیا یہاں پہ سب سے پہلے ہم common factor کو معلوم کر لیتے ہیں common factor اگر میں دیکھوں تو اس 7 ہے جو کہ نیچے بھی آ رہا ہے اور اوپر والے نمبر میں بھی آ رہا ہے سو guys میں اس کو common لے لیتی ہوں اس 7 کو میں نے یہاں پہ common لے لیا ہے اب guys مجھے کرنا کیا ہے lcm کے لیے میں ان factors کو نیچے لکھ لیتی ہوں sub factors کو sub factors کو لکھنے کے لیے guys سب سے پہلے میں نے 2 لکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ 7 ہمارے پاس تھا اور یہ 7 same نیچے بھی تھا تو ہم نے ان دونوں 7s کو common لے لیا ہے کیونکہ ہمیں lcm لینا ہے تو اس میں ہم list common factor common لے رہے ہوتے ہیں سو میں نے ان 7 کو کیونکہ same آ رہے تھے دونوں جگہ تو میں نے ان کو common لے لیا ہے اس کے بعد guys یہ 7 ہے جو کہ individual ہے اس کا کوئی pair نہیں بن رہا تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے لکھ لیا اور اس کے بعد guys ہمارے پاس 13 remaining bester جو کہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے then guys lcm کے لیے جب میں ان کو multiply کرتی ہوں ان سب کو تو میرے پاس value آ جائے گی 1274 کی جو کہ ہمارا lcm ہے ان دونوں numbers کا اس کے بعد guys اگر ہم hcf دیکھیں guys lcm کا مطلب ہے least common factor اسی طریقے سے guys hcf کا مطلب ہے highest common factor so guys یہ دونوں کے meanings ہیں highest common factor اب ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں highest common factor کے لیے بھی guys مجھے یہ values اسی طریقے سے لکھنی ہوں گی سب سے پہلے ہم lcm معلوم کریں یا hcf معلوم کریں guys ہم یہاں پہ ان کا سب سے پہلے lcm لیتے ہیں اس کے بعد ہی ہم ان کو آگے solve کر رہے ہوتے ہیں سو یہاں پہ میں سب سے پہلے lcm کو as it is اتار رہی ہوں جیسے کہ ہم نے previous میں کر لیے تھے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے as it is اب guys ہم نے کرنا کیا ہے ہم دوبارہ سے یہاں factors لکھ لیں گے factor ہمارے پاس دو کیونکہ numbers ہیں تو دو numbers کے ہم factor لیں گے factor of 98 and factor of 91 so guys یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو 98 کے factors میرے پاس آ رہے تھے 2 multiply 7 multiply 7 اسی طریقے سے میں اگر دیکھوں 91 کے factors تو میرے پاس 7 multiply by 13 آ رہے تھے so guys یہاں پہ بھی ہم نے کرنا کیا ہے ہم یہاں common factor لے لیں گے common factor اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ 7 ہی آ رہا تھا common factor جس کو میں نے highlight کر لیا ہے اب guys hcf معلوم کرنے کے لیے ہم نے سب numbers کو سب factors کو multiply نہیں کرنا ہے ہم just common factor کو لے رہے ہوتے ہیں hcf میں so guys common factor کیونکہ 7 آ رہا تھا جو دونوں numbers میں fall کرتا تھا تو 7 ہمارا جو ہیں یہاں پہ hcf ہو گیا ہے so guys highest common factor میں ہم just common factor کو لے رہے ہوتے ہیں جو کہ دونوں میں same آ رہا ہوتا ہے اور lcm میں least common factor میں guys ہم جتنے بھی factors آتے ہیں common لینے کے بعد ان کو multiply کروا رہے ہوتے ہیں so guys امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like and share کرنا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ